السلام علیکم یوٹیوب یوورز کیا حل چالیں آپ سب کی امید اچھی آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے ہم لوگ بھی ٹھیک ہیں آج آپ کے ساتھ نیو بلوگ شیئر کریں گے اور میں پہنچ گئی تھی جب اپنی آئس ٹیسٹ کروانے کے لئے میں نے کرنا تھا ڈرائیونگ لائسنس تو جس کے لئے یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ پیپر سے پہلے تھیوری سے پہلے آپ کو اپنی آئس بھی ٹیسٹ کروانے ہوتی ہیں تو یہاں پہ ایک میرے ساتھ بڑی اچھی اور مزے کی سچویشن ہوگی تھی جو میں آپ کے ساتھ یہ اپنی کہانی جو ہے دلچسپ کہانی جو ہے شیئر کروں گے یہاں پہ یہ چیز تھی کہ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے بتائیں کہ جو سرکل بناوا ہے اس کا فیس کس طرف کو تھوڑا سا اوپن ہے وہ سرکل تھوڑا ٹیڑا میرا اس طرح کر کے اس کے فیس اوپن تھے وہ پروپر سرکل نہیں بناوا تھا تھوڑا سا اوپن تھا اس کا فیس تو جیسے ہی میں نے اس کو بتایا تو مجھے بتانا نہیں آرہا تھا تو میں نے کہا آپ ایسا کریں پہلے والی آنٹی نے تو مجھے ریجیکٹ کر دیا اس نے کہا اس کی آئس خراب ہیں جب اس میری آئس ٹیسٹ کی تو اس نے کہا آئس تو اس کی بلکل ٹھیک ہے پھر ایک دوسری لڑکی نے کہا کہ میں ٹیسٹ کرتی ہوں پھر اس کو میں نے بلا کہ اس طرح تو مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ میں آپ کو کیسے بتاؤں تو بہتر ہے کہ میں آپ کو نا کلوک وائز بتاتی ہوں کہ مطلب سکس اور سیون کے میڈل میں یا اس کا سرکل کا فیس تھوڑا سا اوپن یا الیون اور ٹویلف میں اس طرح سے نا میڈل میں میں اس طرح سے بتاتی تو اس نے کہا ہاں یہ سب سے اچھا بیٹر طریقہ ہے اور اس نے کہا ساتھ ساتھ اپنی فنگرز اس کے ساتھ بھی مجھے بتاتی جانا لیفٹ ٹو رائٹ بتانا ہے پھر جیسے میں نے اس کو بتایا تو اس نے مجھے کہا ہاں ٹھیک ہے اب تم نے صحیح بتایا اور تم یہ کر گئی ہو ٹیسٹ کو پھر جی میں وہ پیپر لے کے اچھلتی بھی پہنچ گئی تھی ڈرائیونگ سکول میں بکیز وہاں پہ مجھے یہ چیزیں سب میٹ کروانے تھی پھر وہ ہمیں وہ میری چیزیں جائیں گے سٹی میں سٹی والے مجھے پھر ٹائم بتائیں گے اور ڈیٹ دیں گے کس ڈیٹ کو کس ٹائمنگ میں مینجر کے اپنا تھیوری پیپر دینا جب میں گھر آئی تھی تو پھر آج میں سب میٹ کروا کے گھر آئی تو پھر امی نے مجھے کہا ہاں امی سے بات ہوئی تو امی نے کہا کیا بنا تو میں نے کہا میں پیپر جمع کروا ہوں اب دیکھو کب آئے گا وہ مجھے ڈیٹ اور ٹائم دیں گے پھر میں جاؤں گے تو پھر امی نے کہا تمہیں اللہ اللہ کامیاب کرے تو مجھے بڑی خوشی مجھے ابھی تک میں میری جب شادی بھی نہیں ہوئی تھی میں سٹڈیز کر رہی ہوتی تھی تب بھی امی نے اکثر نماز پڑھنی تو میں نے امی سے کہنا امی آپ نماز پہ آنا تو میرے لئے دعا کرنا تو امی نے کہنا اچھا یا میں نے کبھی سو جانا میں نے کہنا امی مجھے اتنے بجھے اٹھانا تو امی نے اٹھ جانا سپیشل اٹھنا اور امی نے مجھے اٹھانا کہ اٹھ جاؤ پڑھ لو اپنی سٹڈی کر لو یہ چیز نہیں ہوتی بات ہی ہوتی ہے کہ آپ سٹڈی بھی کریں آپ پڑھیں بھی لیکن آپ کے پیرنٹس جب آپ کے لئے دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ ضرور اس چیز کو کلیر کرتے ہیں مجھے still میری سٹڈیز میں بھی اور ابھی تک میرے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے کہ میں ابھی بھی مجھے کوئی بات ہو میں یہ نہیں کہتی کہ فلاں سے بولو میرے لئے دعا کریں میں نے کبھی کسی کو نہیں زیادہ بولا میں ہمیشہ اپنی امی سے کہتی کہ امی آپ میرے لئے دعا کریں کیونکہ میری امی جب میرے لئے دعا کرتی ہے وہ چیز ہمیشہ میرے لئے بہت اچھی ہوتی ہے میرے ہی میرے حق میں ہی وہ ہر چیز ہوتی ہے ہر چیز کا فیصلہ میرے حق میں ہوتا ہے تو یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگتی ہے اور میں بہت خوش قسمت اس چیز کو سمجھتی خود کو کہ شکر اللہ تعالیٰ کا کہ میرے پاس میری امی جیسی بہت خوبصور ہو تو بہت پیاری سی نعمت میرے پاس ہے یہاں پہ پھر میں پہنچ گئی تھی سٹور میں اور میں مل رہی تھی اپنی نیبرز کو جو میری بہت جدر میں پہلے اپارٹمنٹ میں رہتی تھی تو وہاں پہ ہماری نیبرز تھی ترکیش تو میں ان کو مل رہی تھی یہاں پہ میں لینے آئی تھی چارجر کی جو تھی وائر بولی نہیں تھی کیا میری بیٹے نے توڑ دی تھی اور جیسے میں بہت چارجر کی وائر لی بیٹا میرا دیکھ رہا تھا ٹوئیس اس کو سلیکٹنگ کر رہا تھا تو میں نے کہا چلیں میں تب تک آپ کو کینڈلز دیکھاتی ہوں جیسے ہی ونٹر آتا ہے ونٹرز میں نہیں لینی مجھے تو میں اس سائیڈ کو ہی نہ جاؤ اس رو میں جاکہ ہی نہ چیکن پر میں نہ چاہتے ہو بھی ایک آدھی کینڈل لے جاتی گھر میں کہ نہیں میرے ہزمان کہتا ہے اتنی کینڈلز لے جاتی میں نے کہا اچھا لگتا ہے ویسے بھی باہر یہاں پہ ہم لوگ جرمنی میں کہتے ہیں کہ تھوڑی سی ریلیکسیشن ہوتی ہے سکون ہوتا ہے جب آپ اتنی سی ڈیم لائٹ میں کینڈلز ہر طرف گھر میں کرتے ہیں بڑا اچھا آتا ہے اس سے بھی اچھے فیلنگز آتی ہیں یہاں پہ میں کچھ دیکھ رہی تھی ٹیبلز پہ ڈیکوریٹ کرنے کے لیے ڈائننگ کے لیے تو وہ آل موسٹ ساری کرسمس سے ریلیٹ نہیں تھی تو میں نے کہا نہیں شاید میں جنوری فیبرری میں آکے چیک کروں گی شاید ان ڈیز میں کوئی نیو کلیکشن ہوگی ٹیبل کے اوپر ڈیکوریٹ کرنے کے لیے پھر میں نے پیمنٹ کی باہر اتنی بارش ہو رہی تھی اور واپسی پہ تو میری لیک سائی پہ وہ بھی ساری کڑ گئی تھی اس کو پتہ نہیں تم سی اس جیسے کرمف ہو گئی تھی خیر پھر ہم گھر پہنچ گئے تھے اور یہاں پہ چھوٹے 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 پھول نکل سٹارٹ ہو جاتے آپ سب سے ریکویسٹ ہے پلیس ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں مزید آپ کے ساتھ اور ویڈیو شیئر کروں گے تب تک لئے اپنا خیال رکھ گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھ گا اور پلیس چینل کو ضرور لائک کیجئے گا اوکے جی اللہ فیس